دیکھیں جی یہ جو آپ نے یہ بتایا کہ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں باقی بہت ساری جب وہاں پہ بھی پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے انڈسٹری میں بھی ہو رہی ہے بڑی بڑی آرگنیزیشن میں بھی ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ سکول ایک ایسا ادارہ ہے جس کو آپ پرائیوٹائز کرنے کے بجائے اس پہ آپ اپنا کونسنٹریٹ کریں اس پہ پیسہ لگائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پھر اس کو پارشلی پرائیوٹائز کریں کہ اس کو فل نہ کریں اور اس میں آپ کی اپنی بھی شمولیت ہو گورنمنٹ کی بھی تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس ہو کہ تاکہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا انہوں نے فیسیں تو نہیں بہت زیادہ بڑھا دیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں دے سکتا تو پھر کیا فائدہ ہوگا بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایک عام کومن مین کے بچے کو پڑھانا ہے اور اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے جو انڈیا لے کے گئے اپنے بچوں کو یا ہم یہ کہیں گے کہ آپ انگلینڈ یا امریکہ کے لیول پہ لے کے آنا ہے تو وہ کس طرح آپ جائیں گے آپ کی ترقی کس طرح ہوگی جب تک آپ اپنی میجورٹی کو وہ تعلیم نہیں دیں گے جو باہر مل رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم حکم اس سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں آپ کونونٹ سکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے کریکلم ہے یا ہمارے جو سلیبس ہے وہ بالکل مختلف ہے اردو سکول کے بچوں کا اور ان کا تو ایک ایک طرح کا ہونا چاہیے نا تاکہ تمام کا کی صلاحیتوں کا پتہ لگے کہ بچہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اردو میڈیم کا بچہ زیادہ قابل نکل جاتا ہے جب آپ اس کو موقع نہیں دیں گے تو وہ کیسے آگے نکلے گا موقع نہیں دے رہے ہیں آپ نے اگر کہتے ہیں نا across the board تو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر ساروں کے ساتھ انصاف کریں بلکل ٹھیک ہے پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی 10% population جو ہے وہ ما شاء اللہ انگریزوں کے مطابق پڑھ رہی ہو یا western civilization کے لیول پہ پڑھ رہی ہو اور 90% population آپ کی کہیں صدیوں پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر آپ کی ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو آپ نے ان کو آپ نے بلکل بجا کہا بلکل صحیح کہا کہ ان کو آپ ایک ہی لیول کا curriculum لے آئیں اور وہ بھی curriculum یہ نہیں جو آپ خود بناتے پھر ہیں آپ کو خود بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک بات ہے آپ کے پاس curriculum پڑے ہوئے ہیں ریسٹ کے بلکل پڑے ہیں آپ اس میں اپنی Islamic studies شامل کریں اور باقی جو ان کے جس طرح math ہے physics ہے chemistry ہے biology ہے وہ آپ ان کے لیں اور ان کے مطابق چلیں بلکل کیونکہ جو ملک کے ترقی یافتہ بن چکے ہیں ہم تو آپ نے ادھر follow کرنا ہے یا آپ نے پیچھے جانا ہے بالکل تھی